بسم اللہ الرحمن الرحیم بکری میڈیا کے ناظرین و سامین آپ کو آرون تنولی کا عطا و سلام عرض ناظرین و سامین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر نئی تبدیلیں جو ہیں ہو رہی ہیں اس میں نئے نئے آرڈرز آ رہے ہیں نئے نئے رولز بن رہے ہیں اس میں مختلف انتظامی افسران جو ہیں وہ نئی ٹیکنیک جو ہیں استعمال کر رہے ہیں برحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہزارہ ریجن میں ایک بہت بڑی بیٹھے کوئی ہے کمیشنر ہاؤس ایپٹوپاد میں اس سے پہلے ایک اجلاس ہوا ہے جس میں ہزارہ بار کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ افراد شامل تھے جس میں پاک آرم فورسز کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے پاکستان پولیس کے ذمہ داران بھی شامل تھے اس میں ہیلتھ دپارٹمنٹ کے بھی ذمہ داران شامل تھے پورے ہزارہ ریجن کے جو ذمہ داران ہیں آرمی افیشلز ہیں وہ دیگر جو ادارے ہیں ان کے افیشلز جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور خاص کر علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی امائدین جو ہیں پورے ہزارہ ریجن کے آریپور ایپٹوپاد مانسیرہ کوئستان بٹگرام تک جو سیاسی ہیں جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بھی اس میں موجود تھے اور اس میں آج بڑا عام فیصلے کیا گئے کہ پورے آزارہ ریجن میں ون فورٹی فور کا نفاذ کر دیا گیا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کیونکہ وہ پہلے سے بھی تھا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آزارہ ریجن کے تمام ہر مقدبہ فکر کے افراد کو چاہیے کہ وہ جس وقت باہر بزاروں میں نکلیں ماسک کا استعمال کریں سوشل ڈسٹنس رکھیں کیونکہ اس موزی مرض جو ہے اس وبائی امراض سے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو بچانے ہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو بچانے ہیں اپنے سوسائیٹی اور معاشرے کو بچانے ہیں اس جو بڑی بیٹھک آج ہوئی ہے کمیشنر ازارہ کے آفس میں اس میں تمام مقدبہ فکر کے افراد تھے علماء کرام تھے جس میں علماء کرام نے ڈسٹرک خطیب موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ مساجد سے اور ممبر سے جو پیغام جائے گا اس پر زیادہ تر لوگ عمل کرتے ہیں اور اس میں یہی ان کا یہ کہنا تھا کہ بزاروں کے اندر جس وقت بھی جائیں وہ ماسک کا استعمال کریں اور فضول جو ہے بزاروں کے اندر نہ جائے جائے اس میں حکومت نے مارٹ لاک ڈاؤن تو کر دیا ہے یہ اچھی بات ہے مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 24 آور مارکیٹنگ کھلتیں 24 آور مارکیٹنگ کھلتیں ایک بیوئے اور اس حوالے سے وہ اپنی خریداری بھی کر سکتے تھے اور مسائل بھی کافیت تک کنٹرول کیے جا سکتے تھے مگر یہ ہمارا انتظامی فیلئر ہے ہماری انتظامیاں جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر پا رہی اگر چہے دیکھا جائے تو ایپٹ آباد منصرہ کوشتان آریپور بٹگرام تک جو ازلا ہے ہمارے اس میں تقریباً کمیشنر اور سات آٹھ اسیسٹن کمیشنر جو ان کی ایک فوج ہے اور اس کے ساتھ اگر پولیس کو دیکھا جائے اس کی بہت بڑی اقتعداد بنتی ہے دوسرے اداروں کو اگر دیکھا جائے ان کی بڑی اقتعداد بنتی ہے علماء کرام کو دیکھا جائے ان کی بڑی اقتعداد بنتی ہے اگر یہ آج تیسرا سال ہے یہ سابقہ دو سالوں میں ایک ایک بندے کو بھی ایجوکیٹ کرتے یہ تمام ادارے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی آ چکی ہو نہیں ہوتی لوگ جو ہے سوشل ڈسٹنس کا خیار رکھتے ماسکہ استعمال کرتے بزاروں میں فضور رشو ایوانہ کرتے جیسا کہ کل دیکھنے میں آیا کل لینک روڈیپٹ آباد کے اوپر بیس سے زائد لوگوں کے اوپر جرمانے کیے گئے ہیں چالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے ہیں یہ اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے کیونکہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے قانون اور ضعبط کا خیال رکھتی ہیں جو قوانین اور ضعبط کا خیال نہیں رکھتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں لہذا یہ جو مرض ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہے اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ملے کے لوگوں کو بچانا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کو بچانا ہے اپنے شہریوں کو بچانا ہے تب ہم اس سے مقابلہ بھی کر سکیں گے لڑ بھی سکیں گے کیونکہ یہ وہ لڑائی ہے جس کو آپ نے گھر میں بیٹھ کر لڑنا ہے یہ وہ لڑائی نہیں ہے جس کو آپ نے عملی میدانوں میں جا کر یا جنگ کے میدانوں میں جا کر آپ نے لڑنا ہے یہ جنگ جو ہے آپ نے گھر کے اندر بیٹھ کر لڑائی ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو پیغمات ہیں یہی دینے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں آتھوں کو بار بار دوئیں پھر اس کے ساتھ مارکیٹوں میں جس وقت جائیں تو مارکیٹوں میں مارکیٹوں میں مارکیٹوں میں مارکیٹوں کا استعمال کریں اس کے ساتھ انتظامی نے بڑی اچھی جہاں کام کی ہیں اس میں جس مارڈ لاکڈاون جس کو نام دیا گیا ہے اس میں بہت سی ایسی شاپس ہیں جو بنیادی ضروریات زندگی سے متعلق تھی ان کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ پچھلے دو سالوں میں دیکھا جائے تو ان میں بند نہیں کیا ہے جس طرح کے ملک شاپ تھی اس کے بعد سویڈ سیند بیکرز تھی وہ نہیں بند کی گئیں اس طرح ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے جبکہ بہت سی ایسی اشیاں ہیں جیسا کہ ملک شاپ ہے ان کو بند کر دینا چھ بجے کے بعد یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے رمضان بھی ہے دیگر مسائل ہیں پچھلے سال بھی یہ کھلی رہی ہیں اس سے پچھلے سال بھی یہ کھلی رہی ہیں تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ مسائل ہے انتظامیاں کو انتظامیاں جس وقت کچھ سٹپ لے تو اس کو آرہ والے سے آرہ انگل سے دیکھا جائے یہاں پر اگر ایک کرکٹ کے کرکٹ کے اوپر تبصرہ کرنا ہے وہاں تو آپ کریکٹر کو بلا سکتے ہیں وہاں آپ کسی ڈاکٹر صرف اس کی اوپر تبصرہ نہیں کروا سکتے کیونکہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی فیلڈ کا پتہ ہے کریکٹر کو کریکٹر کی فیلڈ کا پتہ ہے انجینئر کو انجینئر کی فیلڈ کا پتہ ہے اس لئے انتظامی عزمداران جو ہیں یہ ان لوگوں کو آن بورڈ لیا کریں جو مختلف مکتبہ فکر سے مختلف شعبہ اجات سے جن کا عملی تعلق ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی عزمدار افسر آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے لوگوں کے نام لیسٹ میں کرا دیتا ہے یہ ہماری کمیٹی ہے یہ ہماری ہلتھ کمیٹی ہے یہ ہماری ایجوکیشن کمیٹی ہے یہ ہماری فلان کمیٹی ہے جبکہ اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو کہ آل ایڈی یہ کام کر رہے ہوں یا جن کے پاس اس کام کا ایکسپیرینس ہو جو یہ کام یہ نہ ہو کہ وہ نیسر اسے سٹارٹ کریں وہ کہیں جی ہم نے کیسے کرنا ہے وہ تجربات کریں اسی تجربات کی بنیاد پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈ یونین تو جو ٹریڈ یونین ہے اس حوالے سے وہ رہ گئی ہیں جیسا کہ آپ کے سپیر پارٹس کی جو شاب تھی مختلف موٹر ویہیکل جو گاڑیاں تھی ان کے حوالے سے موٹسائیکل اور دیگر جو تھی ان کے حوالے سے انتظامیہ نے کوئی واضح نہیں کیا اور دوسرا اس میں ٹریڈ فیل ہوئی ہے کیونکہ ٹریڈ کو پتہ ہی نہیں ہے یا ٹریڈ کے جو ذمہ دار بنے ہیں ان کو وہ آویرنس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دودھ دی اور یہ جو شاب سے ہیں ان کو تو کھلنا چاہیے تھا یہ بھی چھ بجے کے بعد بند ہو جائیں گی جبکہ دوسری شاب جو ہمیں کھلی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس میں سویٹس ہیں بیکرز ہیں یہ پچھلے دو کویڈ میں یہ کھلے تھے اس طفح بند ہیں کیونکہ ہمارے جو ٹریڈ یونین کو جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم نے کونسی دکانوں کو کھلوانے کے لیے ریکویسٹ کرنے ہیں اور کونسی کو بند رکھنے ہیں ظاہر ہے جس کا جو کام ہوگا وہ اپنے کام کے اوپر زیادہ فاکس رکھے گا اس سے آٹھ کر وہ کام بھی نہیں کرے گا لہٰذا انتظامیوں جو ہے ان ٹریڈ کے حوالے سے اور خاص کر ٹریڈ کے حوالے سے ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ عوام کا راشوان پر نہ ہو شاپ کیپر جو عام کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے دو سے زیادہ شاپ کے اندر کسٹمر نہ آئیں وہ دکاندار جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اس کے آبے مطلب وہ سائن لگا سکتے ہیں مختلف سوشل ڈسنس کے حوال سے وہ کر سکتے ہیں ہر شاپ کیپر اپنی دکان کے اوپر وہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مساجد کے اندر تمام علماء کرام نماز کے اوقات میں یہ اعلان کر سکتے ہیں اور دوسرا شہری مسجدوں میں اعلان کیا جا سکتے ہیں دیاتوں کی مسجدوں میں یہ پیار سے محبت سے اعلان کیا جا سکتے ہیں لوگوں کو پیار و محبت سے سمجھائے جا سکتا ہے اگر انتظامیہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر جبت یا زبردستی کی جائے گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا اس کے ریزائلٹ بھی اچھے نہیں آئیں گے جیسا کہ کل لنک روڈ کے اوپر کیا گیا ہے پانچ پانچ سو روپیہ جرمانے موقع کے اوپر کیا گیا ہے ظاہر ہے آپ ان کو ایڈیویٹ کریں ایک دفعہ آپ کہہ دیں اعلانات آپ کر دیں مختلف ان کے صدور سیکٹریوں کو بتا دیں علمیہ اپٹباد کا یہ ہے کہ اپٹباد میں تقریباً چار سو پچاتر تنظیمیں ہیں چار سو پچاتر تنظیموں سے بھی زیادہ ہیں تقریباً ان کے صدر سیکٹری ہیں ظاہر ہے انتظامیہ تو بلاتی ہے مرکز کی ایک جو بنی ہوئی ہے کوئی اس کو بلاتی ہے چار سو پچاتر کو وہ تو میسج نہیں دی جاتا ہے اس لئے کوئی ایسے انتظامات کیا جائیں تاکہ انتظامیہ کا جو میسج ہے وہ عوام تک پہنچے اور عوام اس پہ عمل درامت کو یقین ہی بنائے آپ اگر جبر کریں گے تو جبر جو ہے وہ عوام جو برداشت نہیں کر سکتی لہذا آگے عید بھی آنے والی ہے اور اس کے اوپر خریداری سے بھی اوائیڈ کریں کیونکہ عبادات کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں یہ کیونکہ یہ جو وبائیں آتی ہیں یہ ہمارے اعمالوں کا صلح ہوتا ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جب آرے الہ اس وبائی امراض سے اس موزی امراض سے پورے عالم انسانیت کو بچا اور ہمارے اوپر خصوصاً کرم فرما ہم ایک دوسرے کی اوصلہ افضائی کرنے والے بنے اوصلہ چکنی والے نہ بنے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے بنے اور اپنے اس ملک پاکستان جو ہمارا پیارا دیس ہے جس میں ہم کھلے عام سانس لے سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں اس کو یا الہ قائم و دائم رکھ اور ہم اتفاق و اطاعت دے اور ہم ایسے کام کر سکیں جو ملک کے لئے بہتر ہوں یا اللہ ہمارے حکمران جو ہیں ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ناتجربہ کار لوگ ان کو بھی یا اللہ صحیح ادائت دے تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں نہیں تو وہ کسی سے ایسے سمجھدار آدمی سے پوچھ سکیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ان کا کام کیا ہے تاکہ یہ ملک کے اندر سے مسائل ختم ہو سکیں اور دوسرا جو خاص کر ہمارے ادارے ہیں وہ ادارے بھی اپنی صحیح ڈگر پر کام کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا لائن آرڈر کی سیچیوشن پیدا ہو ون فورٹی فور کا پورے ازارہ ریجن میں نفاظ یہ خوش آئین بات ہے عوام کو ایڈیوکیٹ کرنا یہ انتظامیاں کی اور جو ذمہ دارے ہیں علماء اکرام پھر اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے بعد ایل ڈپارٹمنٹ اس کے بعد دیگر جو درجنوں کے حساب سے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ڈپارٹمنٹ ہے اور دیگر جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنا کردار ادا کریں اور عوام سے نرمی پیار امحبت سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے نہ کہ ان کو بیڑ بکریوں کی طرح اور ایک ایسے انداز سے ان کو ان کے اوپر تشہدد کیا جائے یا ان کو ایسے ایوانوں کی طرح بند کیا جائے لاکب میں جا کر ڈال دیا جائے لہذا کچھ خیال انتظامیاں بھی کرے اور عوام کو بھی چاہیے وہ ذمہ داری کا احساس بطور ایک اچھا شہری ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے انتظامیاں کے جو اقامات ہیں ان پر مانوان عمل کریں اور دوسرا سیاتی ایریز جو ہیں وہ بلکل بند ہیں کیونکہ ظاہر ہے جس وقت یہ ویدر بھی جو گرمی کا موسم ہے اس میں پورے پنجاب اور دیگر جو علاقے ہمارے سے لوگ بڑی تعداد میں یہاں جاتے ہیں سیاتی مقامات پر ان کو بھی بند کیا گیا ہے اوٹل انڈسٹری بھی بند ہے دیگر جو ہمارے سیاتی مراکز ہیں وہ پورے ملک کے تقریبا بند ہیں